تو دوستو ایک بار پھر آپ سب کا دل سے سواگت ریٹرو شاویس کے یادوں کے روحانی قصے میں جب والی بوڈ لیجنڈ سنگر منہ دے صاحب نے کہا کہ اگر محمد رفی نہیں ہوتے تو میں نمبر ون ہوتا منہ دے صاحب نے اپنے ایک پرانے انٹریو میں رفی صاحب کے بارے میں بہت ساری باتیں کہیں تھیں انہوں نے کہا کہ جب محمد رفی صاحب اور مکیش جی فلم انڈسٹی میں آئے تب میں نے اپنے آپ کو سیریسلی لینا شروع کر دیا کیونکہ مجھے لگا کہ اب ٹاف کمپٹیشن ہونے والا ہے یہ لائن کافی ٹاف ہونے والی ہے کیونکہ محمد رفی بہت اچھا گا رہے تھے پھر آگے منہ دے صاحب نے ایک ایسی بات کہی جو کہ واقعی میں کمال کی بات ہے اور یہ واقعی میں کوئی ایک بہت بڑے دل والا انسان اور بہت ہی مہان انسان گریٹ لیجنڈ ہی اس طرح کی بات کر سکتا ہے منہ دے صاحب نے کہا کہ اگر ان دنوں میں مجھ سے اچھا گائک اگر نہیں ہوتا تو شاید میں اس کی جگہ ہوتا میں نمبر ون ہوتا اگر ان دنوں میں محمد رفی نہیں ہوتے تو میں ان کی جگہ پر ہوتا منہ دے صاحب نے کہا کہ محمد رفی اور میں دو ایسے سنگر تھے جو ہر طرح کے گیت گا سکتے تھے چاہے گیت کسی پر بھی فلم آیا جا رہا ہو کسی بھی طرح کا گانا ہو ہر گانا ہم دو سنگر بہو بھی گا سکتے تھے ایک بڑی بات کہی منہ دے صاحب نے رفی صاحب کے بارے میں لیکن وہی منہ دے صاحب نے ایک اور بہت بڑی شاندار لا جواب بات کہی گریٹ سنگر کشور کمار جی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کشور کمار جی نے بھی اتنے شاندار گیت گائے ہیں کہ کچھ گانوں میں تو کشور دا نے ہم سب کو پیچھے ہی چھوڑ دیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کشور دا کے لیے اور واقعے میں سلیوٹ ہے منہ دے صاحب کو اتنی شاندار بات کہنے کے لیے اپنے کمپیٹیٹر کے لیے واقعے میں کشور دا بھی کسی سے کم نہیں تھے وہ سب کے چہیتے ہر دل عزیز بہت ہٹ اور بہت اچھے انسان تھے کشور کمار جی منہ دے صاحب نے آگے کہا کہ میں اگر کسی کو اپنے آپ سے کمپیٹر کرنا چاہوں تو میں محمد رفی سے اپنے آپ کو کمپیٹر کروں گا رفی صاحب ایک بہت الگ قسم کے گائک تھے جو وہ گا سکتے تھے وہ کوئی اور نہیں گا سکتا 31 جولائی 1980 کو جب محمد رفی صاحب نے اس دنیا کو ہمیشہ کیلئے الویدہ کہہ دیا تھا تب منہ دے صاحب کے پاس ایک فون آیا تھا اور یہ فون کیا تھا پولی بوٹ لیجنڈ میوزک کمپوزر نوشات صاحب نے نوشات صاحب نے منہ دے صاحب سے فون پر کہا کہ سنا تم نے محمد رفی نہیں رہا محمد رفی چلے گئے تب منہ دے صاحب نے کہا کہ ہاں بہت برا ہوا محمد رفی صاحب چلے گئے دکھ کی بات ہے وہ ایک گائکی کا گھرانا تھے وہ گھرانا اپنے ساتھ ہی لے کر چلے گئے محمد رفی صاحب گائکی کا گھرانا اپنے ساتھ ہی لے کر چلے گئے وہ جس طرح کا گاتے تھے اس جیسا کوئی بھی نہیں گا سکتا اتنی بڑی بات رفی صاحب کے بارے میں منہ دے صاحب نے کہی یہ ساری باتیں خود مندی صاحب نے پرانے اپنے ایک انٹرویو میں شیئر کی تھی مجھے لگا آپ سب سے شیئر کرنی چاہیے دوستو اگر بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دینا اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کرنا اپنا سمجھ کر تینکیو ویری مچ پھر ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں کسی اور لیجنڈ قصے کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت شبہ خیر آپ اپنا خیال رکھئے